العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم چہل سبق میں کتاب کا انیسوہ سبق ہم پڑھ رہے ہیں جس میں عبارت دی گئی ہے پیچھے جو امنے افعال پڑے ان کا استعمال ہے اس لیے اس میں افعال اور سے غیر پہچان کر ترجمہ کرنا ہے خدای تعالی ہماجہ حاضرست خدای تعالی ہماجہ حاضرست ہماجہ یعنی تمام سب جا کے معنی جگہ ہماجہ یعنی ہر جگہ خدا تعالی ہر جگہ حاضر ہے اول عبود و قسے نبود اول عبود پہلے وہ تھا یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے پہلے وہ تھا و قسے نبود قسے کوئی آدمی قس کے معنی آدمی اور قسے میں یعے جو ہے وہ یعے وحدت کہلاتی ہے یہ واحد کا اور ایک کا معنی دیتی ہے تو قسے یعنی کوئی آدمی اول عبود و قسے نبود پہلے وہ تھا اور کوئی نہ تھا او ہما جہاں را پیدا کرد او پیدا کرد پیدا کرد ماضی مطلق کا سغہ وحد غائب ہے پیدا کرد پیدا کردند پیدا کردی پیدا کردید پیدا کردم پیدا کردیم اس طرح ہم جو بھی فیل آیا اس کی گردان بھی اس طرح کر سکتے ہیں اس سے اور مشک ہوگی پیدا کرد پیدا کیا ماضی مطلق کا سغہ اور او جو ہے اس کا فائل ہے او پیدا کرد یعنی اس نے پیدا کیا ہما جہاں را یعنی ساری دنیا کو ہما جہاں را جہاں یعنی دنیا را یعنی کو اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا نیست بودیم کہ او مارا در جہان آورد نیست بودیم یعنی ہم نہیں تھے بودیم میں یائے میم یہ جمع متقلم کی ضمیر ہے نیست بودیم ہم نہیں تھے کہ او مارا در جہان آورد آورد ماضی مطلق کا سغائب اور او جو ہے اس کا فائل ہے او آورد یعنی وہ لایا او آورد وہ لایا مارا ہم کو ما یعنی ہم را یعنی کو ہم کو در جہاں دنیا میں ہم نہیں تھے کہ وہ ہم کو دنیا میں لایا وہ او از مہربانی ایمان داد یہاں بھی او آیا اور اخیر میں داد آیا داد دادن دینا سے ماضی مطلق کا سغائب جیسے ہم نے پڑھا کہ بھی مزدر کے اخیر سے نون اٹانے سے ماضی مطلق کا سغائب بنتا ہے تو دادن سے نون اٹا دیا تو داد ماضی مطلق کا سغائب بنا داد دادند دادی دادید دادم دادیم ماضی مطلق کی گردان او داد یعنی اس نے دیا از مہربانی مہربانی سے ایمان داد یعنی ایمان دیا اور اس نے مہربانی سے ایمان دیا شکر احسان او است کے او مارا دین محمد بخشید صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم شکر احسان او شکر مضاف احسان مضاف مضاف الہ احسان او یعنی اس کا احسان یعنی لفظ احسان جو ہے وہ مضاف بھی ہے اور مضاف الہ بھی ہے تو ترجمہ جب ہم کریں گے تو پہلے او کا ترجمہ کریں گے پھر احسان کا اور پھر شکر کا اور بیچ میں اضافت کی وجہ سے کا کے کی کا استعمال کریں گے جس کی ضرورت ہوگی شکر احسان او یعنی اس کے احسان کا شکر احسان او اس کا احسان شکر احسان احسان کا شکر تو الٹا ترجمہ ہم کریں گے اس کے احسان کا شکر است ہے کہ او یہاں بھی دیکھیں گے او کے بعد آگے بخشید آ رہا ہے بخشید ماضی مطلق کا سے غواہد غائب ہے بخشید یعنی اس نے بخشا تو او فائل اور بخشید فیل تو کیا معنی ہوگا اس نے بخشا مارا ہم کو کیا بخشا دین محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے احسان کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا دین بخشا وقرآن داد اور قرآن دیا دادن دینا سے ماضی مطلق کا سے غواہد غائب وراہ حق آموخت راہ حق حق کا راستہ مضاف اور مضاف علیہ آموخت سکھایا اور حق کا راستہ سکھایا دانستن احکام او برما فرزست یہاں بھی اضافت ہے دانستن مضاف احکام مضاف علیہ پھر احکام مضاف اور او مضاف علیہ یعنی احکام جو ہے وہ مضاف بھی ہے اور مضاف علیہ بھی ہے جبکہ دانستن یہ صرف مضاف ہے اور او یہ صرف مضاف علیہ ہے دانستن احکام او اس کے احکام کا جاننا برما ہم پر بر یعنی پرما یعنی ہم برما ہم پر فرزست فرز ہے اس کے احکام کا جاننا ہم پر فرز ہے آنکھے جو عبارت آ رہی ہے یہ گلستان سعادی کی عبارت ہے عاقلے رہ پرسیدند کہ نیک بخت کیست و بدبخت چیست گفت نیک بخت آنکھے خورد و کشت و بدبخت آنکھے مرد و ہشت عاقلے عاقل یہ عربی کا لفظ ہے یعنی عقل مند اور عاقلے یعنی مجھول ابھی اس سے پہلے قسے میں بتلایا اس کو یعنی وحدت کہتے ہیں ایک کا معنی دیتی ہے تو عاقلے یعنی کسی عقل مند یا ایک عقل مند عاقلے رہ پرسیدند 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 پوچھنا سے ماضی مطلق کا سیغہ جمع غائب ہے پرسیدند مزدہ سے نون اٹھائیں گے تو پرسید ماضی مطلق کا سیغہ غائب بنا اس کے آخیر میں نون دال بڑھایا تو جمع غائب بن گیا پرسیدند انہوں نے پوچھا پرسیدی تو نے پوچھا پرسیدید تم نے پوچھا پرسیدم میں نے پوچھا پرسیدیم ہم نے پوچھا اس طرح ہم پوری گردان کا ترجمہ کر سکتے یہاں جو سیغہ ہے وہ جمع غائب کا ہے تو عاقلے رہ پرسیدند کا معنی ہوا کسی عقل مند سے لوگوں نے پوچھا کیا پوچھا کہ نیک بخت کیست کیست یہ کی اور است دو لفظوں سے مل کر بنا کی یعنی کون است یعنی ہے کہ نیک بخت کون ہے وہ بدبخت چیست اور بدبخت چے یعنی کیا است یعنی ہے چیست چے اور است سے مل کر بنائے نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے گفت اس نے کہا گفت ماضی مطلقہ سے غوائد غائب گفت گفتند گفتی گفتید گفتم گفتیم گفت ہے یعنی اس نے کہا نیک بخت آنکے نیک بخت وہ آدمی ہے جس نے خرد کھایا کہ یعنی جس نے کہ کہ مانے کون ہوتے ہیں اسی طرح جو جس نے جیسا لفظ آگیا ہے گا وہیسا ترجمہ کریں گے یعنی اگر فعل لازم کر آتا ہے تو ترجمہ کریں گے جو جیسے ہر کے آمد جو آدمی آیا آمد فعل لازم ہے فائل پر پورا ہو جاتا ہے اور اگر فعل متعددی ہوتا ہے تو جس نے ترجمہ کرتے ہیں جیسے یہاں ہے خردن کھانا مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں تو ترجمہ کریں گے جس نے کھایا وکشت کشتن کے معنی بونا نیک بخت آنکے خرد وکشت نیک بخت وہ ہے جس نے کھا لیا اور بودیا وبد وقت آنکے مرد وحیشت اور بد وقت وہ ہے جو مرد مر گیا وحیشت اور چھوڑ گیا کیا مطلب بھئی دنیا میں دنیا جمع کرنے والے یا مال و دولت والے دو طرح کے لوگ ایک تو وہ جنہوں نے مال کمایا اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور اللہ کے راستے میں دے کر غریبوں کی مدد کر کے محتاجوں کی مدد کر کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے آخرت کی کھیتی میں انہوں نے بیج ڈال دیا بودیا یہ ہے خورد وکشت جس نے کھا لیا اور بودیا انہیں خود بھی فائدہ اٹھایا آخرت کی کھیتی میں بھی بیج ڈال دیا وہ بد وقت آنکے مرد وحیشت ہے اور بد وقت وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا انہیں کمایا خوب لیکن بلائی کا کوئی کام اس سے نہیں کیا صرف دنیا جمع کرتا رہا جمع کرتا رہا جمع کرتا رہا پھر موت آگئی تو سب چھوڑ کر چلا گیا عاقل را پروسیدند کہ نیک بخت کیست و بد بخت چیست ایک عقل مند سے لوگوں نے پوچھا کہ نیک بخت کون ہے اور بد بخت کون ہے گفت نیک بخت آنکے خورد وکشت و بد بخت آنکے مرد وحیشت اس نے کہا نیک بخت وہ ہے جس نے کھا لیا اور بودیا اور بد بخت تو وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا رحم آوردن بربدان ستمست بر نیکا رحم آوردن بربدان بربدان بد کی جمع بدا بربدان برو پر رحم آوردن رحم کرنا رحم لانا ہے نہیں رحم کرنا آوردن بربدان بربدان برو پر رحم آوردن بربدان برو پر رحم کرنا جو جو گنجین مسادر میں شامل کیے گئے ہیں دیکھئے ہمیں تمام مصنفین جن کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ہر ایک کے لیے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ جتنی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تمام مصنفین کو ہماری طرف شاہ اللہ تعالی بہترین بدلہ نصیب فرمائے مرچہ چال سبق آمدن سی لفظی تیسر انتدی اسی طرح تیسر انتدی پر ابھی نئے کام کرنے والے معلفین اسی طرح یہ گنجین مسادر جو ہنسوٹ سے چھپی مرانا محمد عمر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی ترتیب دی ان کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم یہ نیت کریں کہ اللہ تعالی ان سب کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے آگے مسادر دیکھتے ہیں پیچی دن پھیرنا مزدر پیچد پھیرے مزارے پویدن دوڑنا مزدر پوید دوڑے مزارے پیچی دن کیا اور بھی معنی ہے پیچی دن پھیرنا مزدر پیچد پھیرے مزارے پیچی دن لپیٹنا مزدر پیچد لپیٹے مزارے پیچی دن پہننا مزدر پیچد پہنے مزارے پیراستن سوارنا مزدر پیرایت سوارے مزارے پیراستن چھانٹنا مزدر پیرایت چھانٹے مزارے پیغتن چاننا مصدر پیزد شان مزارے پیغتن لپیتنا مصدر پیچت پیزد لپیٹ مزارے پیغتن لپیتنا مصدر پیزد لپیٹ مزارے پیمودن ناپنا مصدر پیماید ناپ امزارے پیوستن ملنا ملانا جوڑنا مصدر پیواندد ملے ملاوے جوڑے مزارے پیواندیدن ان پیوستن کے مانمے پیواندیدن بیے پیواندیدن ملنا ملانا جوڑنا مزدر پیواندد ملے ملاوے جوڑے مزارے وصلا اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله